السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے ولوگ کا آغاز میں اس پلیٹ کے ساتھ کر رہی ہوں جس میں ساگ کے اوپر مکن ٹال کے میں کھانا کھانے لگی تھی میرا یہ فیورٹ ہے تو باقی ولوگ جو ہے پورے دن کا وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتی ہوں تب تک میں کھانا کھا کے پھر آپ سے دوبارہ ملتی ہوں جی ویورز تو کھانا میں نے کھا لیا تھا اور اب شام کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے شام کی چائے پیتے ہوئے میں ساتھ ساتھ جو میری ہیلپر ہے اس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں اس کو پڑھانے میں بیسک یہ ہی کاؤنٹنگ ہے اردو ہے اور ساتھ میں ٹیبلز اس کو یاد کرواری تھی تاکہ چلیں میرے پاس جتنا عرصہ وہ ہے اس کو تھوڑی بہت تو میرے سے ہیلپ ملے تو اس کو ساتھ ساتھ پڑھانے کے تو میری چائے کا ٹائم بھی پھر جی تو یہاں آپ کو شاید یاد ہو میں نے ایک بلوگ میں اس کی ٹراؤزر کی کٹنگ آپ سے شیئر کی تھی اس کی میں سٹچنگ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹراؤزر میں نے اس طرح آپ کو دکھانے کے لیے آسانی کے لیے بچھا لیا اور اس کی سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سائیڈ والی رائٹ اور لیفٹ کی جو ہیں وہ سلائیاں لگاتے ہیں تو اس کی سائیڈ والی سلائیاں لگانے کے بعد ہم اس کو پھر اس کا جو ہے وہ بیلٹ والا جو ایریا ہے وہ اس کا سٹچ کریں گے اور میڈل والی سلائی بھی میں یہاں پہ لگا چکی اور اس کے بعد یہ جو چیپی ہے یہ آپ نے دس انچ کی ایسے چپکا لینا ہے اور اپنی آسانی کے لیے اوپر سے اس کو بھی فول کر دینا ہے اور الاسٹک جو ہے وہ میں نے میڈیم سائز کے اکارڈنگ اس کو ٹوئنٹی ون انچز کا جو ہے وہ کٹنگ کر لیا تھا تو اب ہم نے جو الاسٹک ہے اس کو یہاں لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کر کے رائٹ سائیڈ پہ اس کو جوائن کرنا ہے تو چلیں میں پھر اس کو جوائن کرتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں جی تو اس کو جوائن کرنے کے لیے ہم اس طرح سے میڈل والے جو ہمارا فرنٹ ہے وہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے اور فیبرک جو ہے ہم اتنا فول کریں گے کہ اس کے اندر ہمارا لاسٹک پورا آج ہے اور جب ہماری سلائی ہے وہ لاسٹک کے اوپر نہ چڑھے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم جو الاسٹک ہے اس کو چیپی کے اوپر اس طرح چڑھا دیں گے تاکہ دونوں جو ہیں وہ جوائن ہو جائیں اور کپڑے کو کھینچنا پڑے تو اس طرح سے پھر آپ اس کی دوبارہ سے لاسٹک کے اوپر ایک لائن جو ہے وہ سلائی کی لگا کے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے بیلٹ کو فول کرنا سٹارٹ کر دیں گے بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کپڑا بہت ایکسٹرا بھی نہ ہو کہ لاسٹک جو ہے وہ اس کے اندر گھومتا جائے اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ کی جو سلائی ہے وہ لاسٹک کے اوپر چڑ جائے تو آپ نے پھر اس کا جو پورا راؤنڈ ہے وہ اس طرح سلائی کا لگا لینے کیونکہ لاسٹک چھوٹا ہے اور جہاں آپ نے سلائی لگانی ہے وہ ایریا بڑا ہے تو اس کے لئے آپ پھر یہ کریں گے کہ لاسٹک کو اندر سے کھینچ کے کپڑے کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں اور پھر دوبارہ سے سلائی لگا لیں یہ جس طرح میرا پھر کم ہو گیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پھر کپڑے کو پیچھے کھینچ دیا اور لاسٹک کو باہر نکال لیا تو اس طرح سے کرنے کے بعد ہم لاسٹک کی جو ہے فل فرنٹ تک اس کی جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تو جب جب بھی آپ کو لگے کہ اس طرح لاسٹک کم ہو رہا ہے آپ اس کو کھینچ کے پورا کر لیں اب یہاں پہ آکے ہم اس کو جیسے ہم نے دوسری سائیڈ پہ کیا تھا تھوڑا سا چیپی کے اوپر چڑھا کے تو یہاں پہ بھی ہم سلائی دوبارہ لاسٹک کے اوپر لگائیں گے اور اس کے بعد جہاں پہ ہم نے میڈل سے سلائی کو سٹارٹ کیا تھا وہاں تک ہم دوبارہ سے اس کو سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ بیلڈ ایک طرح سے تیار ہو گیا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ نے اس کو درمیان میں دوبارہ سلائی لگا نہیں ہے تو آپ فرنٹ اور بیک کا میڈل پارٹ جو ہے وہ پکڑ کے اس کو ایسے کھینچیں گے تاکہ گیہ درز جو ہیں وہ ساری جگہوں پہ ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائیں تو یہ دیکھیں جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کو گیہ درز کو سیٹ نہیں کرنا پڑے گا وہ سب جگہ پہ ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور اب ہم ان کے دوبارہ سے ایک سلائی لگائیں گے درمیان میں تاکہ ہر دفعہ پہننے کے بعد آپ کو اسے دوبارہ سے سیٹ نہ کرنا پڑے اور اس کی سلائی بھی آپ اسی طرح سے جیسے پہلے ہم نے میڈل سے سٹارٹ کی تھی وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ ایریا جہاں پہ الاسٹک والا سٹارٹ ہوگا تو آپ اس کو ایسے گیہ درز دا کے اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ فرنٹ سے اور بیک سے پکڑ لیں گے اور اس کو سلائی لگائیں گے سلائی لگاتے ہوئے آپ نے بیک سائٹ سے تھوڑا سے اس کو کھینچنا ہے تاکہ سلائی جو ہے وہ ایک کو لگ جائے ایک جگہ پہ ٹانگ کا جو ہے اس کا زیادہ نہ جائے تو پوری سلائی لگا کے آپ نے میڈل سے جہاں سے سٹارٹ کی تھی وہاں تک آپ اس کی سلائی لگا دیں گے اور اس کو پھر ہم جو ہے وہ ہماری جو درمیان والی سلائی تھی وہ والی لگائیں گے تو درمیان والی سلائی کیونکہ یہ دیکھیں آپ فرنٹ اور بیک جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر سے برابر کریں گے اور برابر رکھ کے سلائی لگائیں گے نیچے والا پارٹ آپ کو شاید یاد ہو ہم نے تھوڑا سا بڑھایا تھا وہ اس لیے کیونکہ جب ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے ہیمنگ کرنے کے لیے تو یہ ہمارا ایکوال آج ہے چھوٹا بڑھانا ہو تاکہ پھر ورنہ کھینچ پڑتی ہے جس ٹائم آپ ہیمنگ کریں گے تو اپنی آسانی کے لیے تاکہ ہمیں ہیمنگ کرتے ہوئے ہیمنگ کرتے ہوئے ایزی رہے تو اس لیے تھوڑا سا آپ اس کو ہاف انچ ریف زیادہ رکھیں گے اب سائیڈ والی سلائی لگ چکی اور میں نے آئیرن کے ساتھ اس کو جتنا مجھے فولڈنگ ٹراؤزر اپنا تیار چاہیے تھا وہ اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر دیا ہے تو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کی ہیمنگ کریں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سائیڈ والی سلائی ہے وہ آپ کی نظر نہیں آتی ہے ورنہ پائنچا تھوڑا سا بھی اٹھے تو وہ والا ایریا جو ہے وہ پھر برا لگتا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جو اس کی ہیمنگ ہے آپ دونوں سائیڈ کی اس طرح پورے راؤنڈ میں ایک سائیڈ سے سٹارٹ کریں گے اور دوسری سائیڈ پہ جا کے اس کا اینڈ ہو جائے گا تو آپ کی ہیمنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کا ٹراؤزر جو ہے وہ پورا ریڈی ہو جائے گا تو آپ ہیمنگ جو ہے اس کو بھی نیٹ کریں چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا کے جی تو یہاں پھر رات کا کھانا کھایا تھا جس میں بچوں کی فرمائش پہ پلاو کٹلیٹس اور ساتھ میں سیلٹ تھا یہاں ہمیں کھانے کھانے لگی تھی چلیں اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کسی ولوگ میں